ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ہاپ اول اف یا فائن ویلکم ٹو مائی چینل آئی ٹیاس لاؤنج آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی سپیشل ریسپی کیمہ بھرے کریلے بہت مزے کے بنتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے لیے ہیں ایک کلو کریلے جن کو کے اچھی سے میں نے چھیل لیا ہے اور ان کے پیلز جو ہیں یہ میں نے سیپرٹ کر کے واش کر کے رکھے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم جو کریلے ہیں سب سے پہلے اس کو میں سوٹ لگا رہی ہوں ون اینڈ ہاف ٹی سپون کے اگول سوٹ میں نے سپرنگل کی ہے اور ساتھ ہی اب اس کو ہم پیز جو ہیں ان کو ہم بارک پر ایک جوب کرٹنگ میں کرٹ کریں گے اور اس کے پیز کو میں سپیشلی ضرور یوز کرتی ہوں بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں بہت زودست بنتے ہیں اور بلکل بھی کرواہت نہیں آتی آپ بلکل بھول جائیں کہ آپ کو اس میں کسی تاکی کرواہت فیل ہوگی ساتھ ہی یہاں میں یوز کری ہوں دو میڈیم سائز کے پیاز جن کو کے بارکٹنگ میں کرٹ کر رہی ہوں جی اور پیاز ہمارا کرٹ ہو چکے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے کیمہ کیمہ میں لے رہی ہوں بیو کا آپ مٹن کا یا بیو کا جو بھی ہو یوز کر سکتے ہیں ہاف کے جی کیمہ میں نے لیا ہے اور یہاں پہ میں اس کو ایڈ کری ہوں پریشر گوکر میں میں نے لیا ہے ہاف کپ پانی اور ساتھ ہی کیمہ اور پیاز ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی اس میں جائیں گے سابت گرم مسالے اور سابت گرم مسالوں میں جو چیزیں میں یوز کری ہوں ایک بڑا بیس میں نے دارچینی کا لیا ہے ایک بڑی لائچی تین سے چار لونگ اور دس سے بارہ کاری میچے سابت کاری میچے ساتھ ہی اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون سالٹ اور اب پریشر کو بند کر دیا میں نے فیفٹین منٹس کے لیے جی فرینز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ اچھے سے پوائل ہو چکے اس کو میں تھنڈا ہونے دیتی ہوں مین وائل ہم اپنا جو کریلوں کے پیلز جن کو ہم نے گٹ کر کر گا تھا اس کو فرائے کر لیتے ہیں اور فرائے سر سے کریں گے کہ اس کو ہم نے گولڈن براؤن کلر دینے اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ ایک دم سے نہ تو یہ برن ہو جائے اور بہت اس کا اچھا سا کلر اس میں آ جائے اور اس کی کرواہت بھی ہتم ہو جائے اور آپ بیلیو کریں گے کہ بلکل بھی اس میں کرواہت آپ کو فیل نہیں ہوگی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کریلے کروے ہوتے ہیں ان کو پھر اس کو بنانے میں کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی ہوتی ہوگی ادوائز آپ صحیح تھی کہ اس کو کوک کریں تو کبھی بھی یہ کروے نہیں بنتے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر چینج ہو چکے ایسا ہی ہمیں ریکوائر تھا یہاں پہ میں نے فلیم آف کر دی ہے اور اس کو میں آئل میں سے سٹین کر لیتی ہوں جی اب اسی پین میں سے میں نے آئل نکال دی ہے اور اسی میں میں نے یہ بوائل کیا وہ جو کیمہ تھا وہ ایڈ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کے بغیر میں نے یہاں پہ کیمہ ایڈ کی ہے اس میں بلکل بھی آئل ہمیں شامل کرنے کی ضرورت ہی ہے یہاں پہ میں سپائسی سیٹ کری ہوں ہاف ٹی سپون میں نے حلدی پاوڈر ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون ریڈ چھلی پاوڈر اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے سالڈ ایڈ کیا ساتھ ہی جو خوشک تھنیا پاوڈر میں تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں ایڈ کرتی ہوں ٹو ٹی بل سپون کے ایک والی ایڈ کیا چھلی اینڈ سالڈ یہ جو سپائسیز ہیں یہ تو آپ اپنے ٹیس کے رکارڈنگ ان کی کونٹیٹیز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم میڈیم فلیم پہ کک کریں گے ساتھ ہی جو ہم نے پیلز جو فرائے کر کے رکھے تھے ان کی ہاف کونٹیٹی یہاں پہ میں ایڈ کری ہوں سارے کے سارے ایڈ نہیں کروں گی ہاف میں بعد میں یوز کروں گی اس کو بھی شامن کر کے ہم جس ٹو منٹس کے لئے کک کریں گے تاکہ اچھے سے یہ میکس ہو جائیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ بھی فلیم آف کر دیں گے اور پھر اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے یہ بہت اچھا ہو چکے سارے کے لئے چھوڑتے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر ہم اس کو فل کرتے ہیں اپنے کریلوں میں جی فرینڈز اب چلتے ہیں اس کی فلنگ کر لیتے ہیں کریلے اچھے سے میں نے سوٹ لگا کے جب رکھے تھے اس کے بعد میں نے ان کو ایک بار دوبارہ سے اچھے سے واش کیے تاکہ جو سوٹ میں نے سپرنکل کیا تھا وہ اچھے سے واش ہو جائے اور پھر اس میں میں اب اس کی فلنگ کر رہی ہوں کیمے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلکل بھی کسی قسم کا سی ہوں گی کچھ بھی نہیں کروں گی اور بہت اس لئے یہ ہمارے ریڈی ہو جائیں گے اور بلکل بھی یہ جو فلنگ میں اس میں ڈھا رہی ہوں یہ نکلے گی نہیں اس میں سے آپ دیکھے گا بہت زبادست یہ بن کے ہمارے اسی طرح سے ریڈی ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے ہو چکے اب چلتے ہیں اس کی فرائنگ کی تب یہ جو ریمیننگ کی ماں ہمارا بچہ ہے اس کو ہم یوز کریں گے نیکس ٹیپ میں جی آئل میں نے فرائنگ کیلئے رکھ دیا تھا اور اس میں ہم اب اس کو اس سے کیسے فرائے کریں گے کہ یہ جو اس کی کرٹیڈ سائیڈ ہے ہر کرے لے کی اس کو ہم نیچے کی طرف آئل کی طرف کر کے پہلے فرائے کریں گے اور پھر اس کی سائیڈ کریں گے اس کا کرنے سے ایسا ہوگا کہ جو اس کا ماؤت ہے وہ اوپن نہیں ہوگا یہ سائیڈ پہلے فرائے ہو جائے گی تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیما آپ کا یا کوئی بھی آپ فیلنگ کر لیں اس کے اندر وہ باہر نہیں آئے گی اگر آپ پہلے دوسری سائیڈ سے فرائے کریں گے اور بعد بھی یہ سائیڈ نیچے کریں گے تو پھر آپ کا سارا جو فیلنگ میٹیریل ہے وہ باہر آجے گا یہ ہے ایک ٹیپ چیز کو آپ ذہن میں رکھے گا اور آپ کو کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوگی اور سیکنڈ ٹیپ یہ ہے کہ آپ جب بھی کریں تو تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں کر کے فرائے کریں ایک دم سے بہت سارے ایڈ نہ کر دیں اسی طرح سے میں باقی کے بھی کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی ہمارا مکسٹ باہر نہیں آیا اس میں سے جی اب ہم فرائے کر لیتے ہیں پیاس کیونکہ سٹارٹ میں ہم نے ایک پیاس یوز کیا تھا اور سیکنڈ والے جو تھا چھوڑا تھا سیکنڈ والے کو یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں اور یہاں ہم ہلکا سا اس کو سوتے کر لیں گے پیاس کو اور پھر میں اس میں باقی کی چیزیں شامن کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس اچھے سے سوتے ہو چکے جو ریمیننگ کیمہ اور ریمیننگ پیلز پچے تھے وہ سارے میں نے اس میں شامن کر دیئے اب اس میں جائے گا ٹوماتر ایک بڑے سائز کا ٹوماتر اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ادرک میں نے اس میں ایڈ کر دی اور یہاں پہ ایڈ کروں گی جنجر گارلک پیسٹ ہاف ٹیبل سپون تھوڑا سا اس کو ہم کک کر لیتے ہیں اور پھر میں اس کو تھوڑا کور کر کے پکاؤں گی یہاں پہ میڈیم لو فلیم پہ میں اس کو کر رہی ہوں ہلکا سا پانی کا چھینٹہ دے رہی ہوں تھا کہ یہ جلے بھی نہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل میں نے ہر سٹیپ پہ بہت کم کونٹیٹی میں یوز کی ہے یہاں پہ جسٹ فائر منٹس کے لیے اس کو کور کرتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں یہاں پہ میں آپ کریلوں کو شامل کر دوں گی اور ایک بار اس کو مسالے کے اندر اس کو ہم دھوڑا سا کوک کریں گے تاکہ بہت اچھا ایک جیسا سارا کا سارا جو ہمارا دھیش ہے ہماری وہ ایک جیسی ریڈی ہو جائے اور کریلے بھی سوفٹ ہو جائیں اور اچھا سا ایک ٹیکسٹر اور اچھا سا فلیور مسالے میں بھی آجائے اور کریلوں میں بھی آجائے یہاں پہ میں ایڈ گئی ہوں یوگرٹ کو یہاں پہ کبھی بھی سکپ نہ کیجئے گا یہاں بھی میں فور ٹو فائی ڈیول سپون یوگرٹ ایڈ گئی ہوں فریش یوگرٹ ہونا چاہیے بلکل کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کر کے آپ دیکھیں اس کو مکس بلکل ہم احتیاط سے کریں گے تاکہ نہ دوں اس کی فیلنگ باہر آئے اور نہ ہی کریلے ہمارے کہیں سے ڈیمیج ہو جی بہت آرام سے فیلنگ کرتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے کریں گے کہ مسالے میں ہر طرف سے وہ اچھے سے مکس بھی ہو جائیں ایک بار اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر میں اس کو جسٹ فائی منٹس کا دم دوں گی بلکل لو فلیم پہ تاکہ کریلے بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں چیز تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو چکے مسالے میں سے اور بہت سبت دس یہ کریلے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ میں ایڈ گئی ہوں ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس لیمن جوس کو بلکل بھی سکپنا کیجے گا ساتھ ہی ہریمی چینٹ کر دی میں نے اور بلکل ہماری ریسپی جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے لیمن جوس بہت ایمپورٹنٹ ہے اس ٹیپ پہ کیونکہ اس کی وجہ سے فلیور بہت انہینس ہوتا ہے بہت سبت دس بنتا ہے کبھی بھی اس کو سکپنا کیجے گا یہاں پہ ہم اس کو سرک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی مزے کی لکھ بنی ہے اور اتنا سبت دس اس کا ٹیسٹ بنے کہ آپ اس کو ٹائے کیجے اور پھر ہمجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا اس کے ساتھ ہمجھے دیجے گا اجازت بہت سائی دعا اور نیک تمنہوں کے ساتھ اللہ حافظ